بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین میں اس وقت جو عمران خان ابھی آپ کو پتہ ہے عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کے لئے کیا نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتا ہوں اور یہ جو پیشی ہے اب یہ سلسلہ کہاں رکے گا جا کر یہ سب سوچ رہے ہیں کہ کیوں حافظ اور اس کی کمپنی عظر مشوانی حسان نیازی کو کیس نہ ہونے کے باوجود چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور پھر جو ابھی تحریک انصاف کے جلسے میں لڑکا بھی ایک فیضان نامی تقریر اس کے دھمال والی ویڈیو بڑی وائرل ہوتی اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں سب سے پہلے عمران خان کی لیگل ٹیم ان کا تو کہنا ہے کہ ہماری جو تیاری ہے تمام کیسے سے متعلق مکمل ہیں کوئی ایسا کیس نہیں جس میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے قانونی طور پر یہ درست نہیں ہے حفاظتی زبانت پا رہے ہیں اور اسلامباد ہائی کورڈ آپ کو پتہ پیش بھی ہو گئے لیکن اگر آپ ان کے احکامات دیکھیں کمپنی کے تو پہلے انہوں نے عمران خان کی کوریش پر پابندی لگائی پیمرہ نے بقاعدہ طور پر پھر اسلامباد پولیش نے دفعہ چورتالیس لگا دی چورتالیس اب یہ دیکھیں رمضان کے اوقات میں نے پتہ ہے لوگ باہر نہیں نکل سکتے افتاری کے بعد زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں روزہ ذنی اور جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے اس لئے ان کی کوشش ہے اور ویسے بھی ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے اسی دنی عمل کرنا ہے واردات کرنا ہے جز ان عوام نہیں ہوگی اور انہیں ٹائم چاہیئے تھا جو ان کا مشن تھا پورا کہ زیادہ زیادہ وقت مل جائے آٹھ اکتوبر تک ان کا ٹائم انہوں نے لینے کی کوشش ہے حالانکہ الیکشن کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ کینسل ہوئے تو فراغی بھی نہیں ہوگی الیکشن چھینہ جا سکتا ہے جتنا مرضی یہ حالات نارمل کریں میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو اکیلے نہیں جانا چاہیے جب بھی جتنی مرضی سیکیورٹی مہیا کریں کیونکہ جو سیکیورٹی یہ دے رہے ہیں اسی سیکیورٹی کی مدد سے عمران خان کو گرفتار کریں گے خان صاحب کو اتنی جلدی حافظ صاحب ہمارے آرمی چیف اس گندگی سے نکلنا چاہتے ہیں بلا شبہ اور چاہتے ہیں کہ سرندر کر دیں ملک الیکشن کروائے عمران خان کے حوالے کریں اکانومی چلائیں اور آگے نکلیں لیکن مسئلہ کہاں آکے پھسا ہے وہ ایک بڑا سادہ سا ارشد شریف خود تو شہید ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں نا سبب بھول جائیں گے آج دیکھیں کہ بائیس کروڑ کا ملک شہید کے خون کا مکروز ہے حافظ صاحب ڈرٹی ہیری یہ سارے لوگ جو مرضی چاہے بھول نہیں آپ سکتے تمام کارڈ عمران خان کے سامنے تمام کارڈ کرپشن کیس تھا عمران خان کے اوپر وہ ان کی بہت کوشش دی وہ ناکام ہوا توہین رسالت کارڈ انہوں نے استعمال کیا توہین مذہب اس کے بھی ہر کس نمبر دو آنے والی ہے پہلی کس بری طرح فلاپ ہو چکی تیسرا کارڈ عمران خان کی کردار کشی آڈیو ویڈیو فلمیں جو انہوں نے ابھی ان کے پاس موجود ہے جس کی اب ان کی اپنے اندر ہمت نہیں ہوئی وہ ریلیز کریں غداری کارڈ انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان ملک توڑ ہے وہ بھی نہیں چلا دہشتگردی کارڈ گھر پر حملہ کیا گولیاں ماری کارکنوں کو بے گناہ مارا وہ سارا ظلم جو آپ کو پتہ ہے یزید فیرون کی تاریخ میں لکھا جاتے ہیں انہوں نے کر دی ہے اب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچا ارشد شریف کے سوا عمران خان نے قداور لیڈر کے طور پر کھڑا ہے مارنے کی کوشش بھی ناکام اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو روکیں ہر صورت میں لیکن یہ آپ سمجھ نہیں آرہی کریں گے اور دیکھ لیں کہ وہ ایک مولانا صاحب کینیڈا سے جو گزشتہ کہیں الیکشنز میں بائیکارڈ کر چکے ہیں کہ جی سسٹم بنیادی کرپٹ ہے وہ صوبائی ساملیوں کے انتخاب کا اعلان ہوا ہے حصہ لینے آرہے ہیں اب تحریکہ صاحب کو پانچ سے دس وی تر نقصان ہوگا زیادہ نہیں سیشن کورٹ کے حکم پر یہ لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں عمران خان لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن نہیں کرواسے یہ تو حالت ہے میرے خلی میں سپریم کورٹ کو لگا دینا چاہیے بڑا سا طالہ اور ایک علو چھیلے کی ریڈیڈی لگا کے تمام ججز وہاں عزت سے کام کریں یا ایڈلی کے ججز سے سیکھیں کیسے اس سیسلین وافیہ کا انجام انہوں نے کیا قوم ساتھ ہے آپ کے گندی ویڈیوز بچوں کی بنائیں جو مرضی کریں آپ کھل کے فیصلے دیں ججز آٹھ اپریل کی رات بارہ بجے عدالت لگائی کی تھی حالکہ اس وقت کوئی مرا نہیں تھا مرا آج تو آپ کا عین اور قانون کی لاش باہر پڑی یہ سپریم کورٹ کے کم از کم آگے مییت کا مو دیکھ رہے دفنا تو لوگ خود دیں گے دیکھیں اس وقت زیادہ دیر نہ کریں لوگ بھوکے ہیں اور بھوکا جب آپ کو بتا ہے پھر بڑا بڑا انقلاب جو ہے نو برائیٹ ہے ابھی بڑے مختلف سٹورز میں ریسٹورانٹس میں غریب بستیوں کے حملے شروع ہو چکے ہیں اور پھر میرا لے جا پھر ایک دفعہ تلخی کی طرف جانے لگا کیونکہ میں جب مظلوموں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرے اندر سے غم و غصہ نکلتا ہے مجھے ازر مشوانی کا دکھ بھی اسی لئے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غیر سیاسی خاندان سے تعلق رہے ہیں میڈل کلاس وہ تو حصہ طبقہ جیسے کہتے ہیں عام جیسے لوگ اپنی مینے سے جو یہاں پہنچتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو ڈرانے کے لئے صرف یاد رکھیں عمران خان کا اس وقت سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا یہ 1996 میں عمران خان نے شروع کینے تحریک 2011 میں ڈرائنگ روم سے نکل کر میدانوں میں جلسہ گاؤں تو پارٹی پہنچی تو پارٹی سسٹم دو پارٹی کے سسٹم توڑا عمران خان نے منار پاکستان کے جلسے میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو تھوڑا بوداکتہ ہو تو خیر اس آخری والے جلسے سے وہ بھی کہ جیسٹیبلشمنٹ بلاتی ہے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ روکتی رہی ورلڈ ریکارڈ بھی لگا دیا تحریک انصاف کا تیسرا یہ بڑا مسئلہ تھا ان کی اپورٹن حکومت کی مسکلکولیشن پر مجھے خیر ایک ڈراما یاد آ گیا اس کے بعد میں حضر کی بات کرتا ہوں جس میں عمانت چند وہ بین بجاتے ہوئے سامپ لے کے بین بجاتے ہوئے جاتا ہے کہ اب اپنا اپنا سامپ پکڑیں نقلی سامپ لوگوں کے گھروں میں پھینکتا ہے تو ایک جنگہ اصلی دو نکل آتے ہیں سامپ تو لوگ کہتے ہیں پکڑے وہ کہتے ہیں آپ اپنا پکڑو میں اپنا پکڑوں یہ کہہ رہے تھے عمران خان کو ہم پکڑیں گے معیشت تم پکڑو اب دونوں ایک دوسرے کا پکڑے ہیں سامپ سامنی آرہا کس کا قابو آرہا ہے حالت یہ ہے دیکھیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ تو احمد رضا بریلوی کے پوتے اچھا مہیندین چشتی کے خاندان کے لوگ احمد فراز شاعر کے بیٹے سے لے کر علامہ اقبال کے پوتے تک قداور لوگ کھڑے ہیں جن کا ایک نظریہ نکتہ یہ لوگ دوسری طرف بلکہ سیاسی مردہ یہ جو کل رانا سناؤلہ نے باتیں کی کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے ہم دونوں میں سے ایک رہے گا یہ رانا سناؤلہ کے الفاظ نہیں ہے یہ پچھتر سالہ تاریخ چلانے والے حافظ حاجی لوگوں کے الفاظ ہیں جو رانا سناؤلہ کو آگے کر رہے ہیں یہ میڈیا کے لوگ قانون کے لوگ یہ ججز یہ کھل کر آپ دیکھیں کل ڈیلی میل ڈیلی ٹائمز کی آپ دیکھیں خبر کہ پاکستانی نیشن کہ وہ ہار گئے ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا اتنا بلا جلسہ کرایا یہ کروایا وہ سارے اب وہ ٹوٹ چکے ہیں میں عظر مشوانی کی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ عظر مشوانی تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کا انچارج ہے یہ مشوانی کو اسی لئے توڑنا چاہتے ہیں اس پر تشدد کر کے ایسے بیانات کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اسرائیل کے شہر تل عبیب سے چل رہا ہے یا ہندوستان کے شہر بینگلور میں اس کے سارے سرور پڑھیں یہ مار مار کر تشدد کر کر کے ایسے بیانات ایسے ثبوت ایسے اطرافی بیانات ویڈیو چلائیں گے جو یہ چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھاڑے کے ٹٹو سے پھیلائیں گے لیکن بہتر گھنٹے بھی یہ نہیں چلے گا اب دیکھ لیجے گا میں آپ کو اس سے پہلی بتا چکا ہوں حسن یوب تلہ حسین مطی اللہ جان یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف مشوانی کے بیانات موجود ہیں مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ زبردستی بیانات دلوائے جا رہے ہیں یہ سب کو پتہ تھا ابھی کچھ دن پہلے ایگریمنٹ سامنے ہیں میں عرشت شریف کی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے جو تین آپشنز تھے سیاست چھوڑ دیں مخالف پارٹیوں کے کیسز ختم کریں جس میں عرشت شریف کا کیس شامل اور تیسرا تھا دو سال کے یہ اجلا وطم ہو جائے عمران خان نے جب انکار کیا تو اس کے بعد پھر یہ رانہ سناللہ جو کل بھونگیاں ماری یہ بھونگی مار جاتے ہیں یہ اور مریم عمران خان کا واحد قریبی ساتھی ہے اس وقت حسان نیازی اسے لئے گرفتار کیا گیا کہ جی ایک شخص کراچی میں کہہ رہا جی میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا کہ حاجی اور حافظ کو ہم نہیں رہنے دیں گے ملو اندازہ کریں جہلیت کے کس لیول پر یہ گر گئے اور اس اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا گناہ ہی ہے جائلوں کے سردار مریم نواز اور ہجڑا جو لیڈر بنا دی یہ گناہ قوم ماف نہیں کرے گی جہلیت کا اندازہ کرے ساکر بن سار نے کوئی نام نہیں لے اس نے کہا کتیا بھونک رہی ہے شہباز شریف مریم و رنگزیب سارا مونولی سارا طوفان مچا دیا مریم نواز کو کیا کہا حلق اس نے نام لی یہی نہیں اب اس نوجوان نے کل جلسے میں کہا کہ توایف کے اشارے پر پورا پاکستان چلے نیا پاکستان وہ حسنین لڑکا جو ہے وہ انٹرویو لے رہے انہوں نے شور مچا دیا ہنہ پرویز بٹ کے تھی مریم نواز کو آپ توایف کہہ رہے مدن کا اندازہ کریں کہ انہیں یہ سمجھ جاتی ہے خود کہتے ہیں پنکی 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 محترمہ بیندیر بھوٹوں کا نام تھا بلاور کو غصہ گر آ گیا پھر کسی دن کیا کریں اب جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت وہ ہیں ججز ان کے اوپر ٹرینڈ شروع کرنا جاؤ ان کی حمایت کرنی چاہیے یہ ان کی مخالفت کہالاب مریم نواز جو بات کی بڑی خطرناک معاملہ ہو گئی یہ تقریر آپ دیکھیں مریم نواز کی بائیسمنٹ کی تقریر میں پہلے تو وہ ستر مرتبہ عمران خان کا نام نفرت سے دمکیاں تانز لانتیں گالیاں تانے مخصوص کردار کے لوگوں کی درہات میں جانے جا کر عمران 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 نہ اسے عوامی مسائل کا پتہ نہ اس کے اندر اینماو والی کوئی بات نہ کوئی انداز نہ کوئی سیاسی ویجن نہ کوئی پڑھائی نہ لکھائی مریم نواز کو تو ایک چیلنج آپ دے دیں کہ وہ بیسمنٹ کی ایک تقریر کرے جس میں عمران خان کا نام آپ یقین کریں وہ نہیں کر سکتے اسی بور شعر ہے پتہ نہیں شاعر کا مجھے نام نہیں معلوم کہ میں سمجھتا ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا تم فضول میں بنے پھرتے ہو مخالف میرے یعنی خواب ہوا یہ انیس سو کیاسی سے ایک خاندان ہمارے پر نسوار ہے زیاؤلہ کا مارشلہ کا جب نافذ تھا تو جنرل جلانی گورنر پنجاب تھا یہ نواز شریف کو کابینہ میں وزیر خزانہ بنے لال گورا چٹا لان پر گھوم رہا تھا اسے لے کر اس پروجیکٹ کو آیا یہ آج تک ہماری جڑے کاٹ رہے ہیں یہ اپنی بیٹی کی رشوت دے کر ریاست کو ہنی ٹرپ کرنے والے ایک دلال کی خواہش پر بائیس کروڑ لوگوں کا چہرہ مسک کیا جا رہے ہیں یہ میں نے بڑی امپورٹن بات کی ایک رہے سمجھ آ گیا بد کردار ذہنی مریض عورت کی قربت کے لیے بے گنوں پر ظلم ڈھائیا جا رہے ہیں یہ فوٹوگرافر عمران خان کا جس طرح گسیٹ کے لے کے جا رہے تھے یقین کرے دے کے خون کھولتا ہے وہ یہ کمپنی ماضی پر جس سارے بھوکتے تھے کتوں کی طرح کمپنی کے اوپر نیوٹرلز کے اوپر آپ کوئی خاتر نہیں لکھتا وہ خواجہ آصف جو تقریر کرے یہ سارے پلانٹنڈ لوگ تھے ان کے ورنہ اسے کیوں نہیں مارتے نکال کے مارے نہ باہر اگر وہ سچ مچو اس طرح جرنیلوں کے پی ٹی ان کے فوج کے بارے بات کرتا ہے لیکن نہیں تین طرح کے کرندے ہیں کہ ایک کھلے عام ساتھ دینے والے وہ جہاں حسن یوب ہے وقار ستیوی غیرہ کھل کے بولتے ہوں دوسرا اندر ملیا آسمہ جنگیر حامد میر گوگلی ٹی وی تیسرا وہ جو سخت دشمن لیکن جو کمپنی یہ بہار نہیں لگتی ہے یہ نیوٹرلز تو یہ پھر لبرل مطی اللہ جان تارک افغان رضا ربانی فرط اللہ بابر کینیڈا کے مولانا کچھ مفتی بھی انہیں چھوڑا جاتا ہے یہ مختلف لبادوں میں اپنے قرندے اب یہ مطی اللہ جان کے بارے میں جو کہا جا رہے ہیں یہ اصل میں کمپنی کے ٹاوٹ ہے یہ جمہوری لبادہ اور کر بظاہر باتیں کرنا ہے جہاں سے نہیں میری بازو تو سب ٹوپی ڈراما سنیا کوئی ٹاک شو بھی مل رہا ہے گاڑیاں بھی مل رہی ہیں آپ پارا میں گھومتے پھرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اور تو وہ فیضان لڑکا جس کی تقریر کرائے گی وائلال دھمال ہوا اس کے بارے میں بھی کہا جائے جاسو گینس میں جھون رہا تھا کہ اس کو سوشل میڈیا پر یہ ہی چل رہا ہے کہ نون لیگ ہے میں نے کیلئے کام کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہے طریقے ساتھ میں اس کو لانچ کیا جائے میرا نہیں خیال کہ اتنے سٹیچر کا چیزوں کو لائٹ بھی لینا جائے گا نون لیگ سے ہے بھی تو کیا ہے نون لیگ بھی دیکھیں کوئی اسرائیل سے تو لوگ آئے نہیں وہ پاکستان کی لوگ ہیں آج اگر نظریہ بدلتے ہیں نون لیگ ہوئی کوئی ساری جماعتیں پاکستانی لوگ اس میں تو کوئی میرا خلم ہو رہی امران خان ٹھیک بندہ ہے امران خان سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے پہلے انہوں نے فیصل وادا جاوید حشمی اس طرح لوگوں نے کیا کر لیا یہ چھوٹے بچے کیا لیں گے یہ کوئی حسن نہیں کچھ انٹرنیشنل بڑی اہم باتیں آپ کو بتاتا چلو حالات ضروری آپ کو بتاؤں ایران اپنے کیلبر کے راکٹ لانچرز آزربائیجان کے بارڈر پر لگا رہے اس وقت اچھا ایران اور آزربائیجان کا جو تنازع ہے وہ بڑھ تو وہ نظر آ رہے اور آزربائیجان کے پاس ترکی کے دیوے ٹی بی ڈرون ٹو موجود ہیں جن سے وہ ایرانی راکٹس کو لانچرز کو نشانہ بنا رہے اور بڑا ایزی ہو جائے گا ان کے لیے دوسری طرح ایران کے پاس جو ہے روس کا ایس تھری ہنڈرڈ فضائی دفاع کا پورا سسٹم ہے یہی میکنزم سسٹم جو ہے شام میں بشار الاسد کی فوج کے پاس بھی دار لیکن وہاں پر ترکی کے جو بنے ہوئے ڈرون تھے یہ آزربائیجان انہوں نے زیادہ کارا مسابقہ بی ٹو اب لوگ بہت سارے سوچ رہے ہیں کہ ایران بھی ایک مسلمان ملک ہے آزربائیجان بھی ایک مسلمان ملک ہے اور اتفاق سے دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں شد پتا نہ ہو کہ مسلک کے اعتبار سے تقریباً ستر فیصد آبادی جو آزربائیجان کی والے تشیئے ہیں ایران کے حساب سے لیکن ان دونوں ممالک کی دیکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں خاص پاکستانی کہ دنیا کی سیاست شاید مذہب مسلک مسوات ایک نسل ان چیزوں پر تلتی ہے ایسا نہیں یہ ایک دنیا کی سیاست ایک ورلڈ ڈاڈر اپنے مفادات پر جہاں پر کسی حد تک یہ معاملات اہم ہوتے ہیں لیکن جب کسی بڑے ملک کا اپنا ذاتی مفاد سامنے آ جائے جیسے ایران کو آرمینیا سے زیادہ فائدہ ہے ان کے درمیان اب یہ جو تنازع اپریل دوزار بیس میں شروع ہوا تھا ایران نے آرمینیا کے نگورا کاراباغ اس مسئلے کے اندر آرمینیا کی آپ کو پتا مدد کی نہ سب مدد کی بلکہ تیل کی سپلائی بھی کی تو نگورا کاراباغ جو کہ آزربائی جان کا سویت جونین کے ساتھ ایک بڑے اہم حصہ ہے وہاں پر آبادی جو ہے وہ آرمینیا کے لوگوں کی زیادہ لیکن آزربائی جان کہتا ہے سویت زمانے سے وہ ہمارا حصہ ہے اب اس تنازع میں آزربائی جان کی مخالفت روس بھی کر رہے مزہ کی بات اور ان دو ممالک کو لے کر کی شام میں روس کے ساتھ مل کر کرد فوجوں کے خلاف لڑتے ہیں ایران کے ایک مسئلہ کہونے کے وجہ آزربائی جان سے لڑنے کو تیار ہیں دوسری طرح اسرائیل ایران کا سب سے بڑا دشمن لیکن آزربائی جان کا دوست اب یہاں پر ان کا پورے پورے ایڈے بننے میں اب یہ ریپورٹیں آپ دیکھیں کہ والسٹریٹ جنرل اب کہہ رہی ہے کھل کے کہ اگر آج یہ امریکہ اور چین کی لڑائی ہو تو امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی سپلائی ختم ہو جائے گی جبکہ چین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں یہی سب سے بڑا ورلڈ آرڈر کا اشیہ ورلڈ آرڈر بنانے کے لئے چین یہ سارے معاملات بڑے بڑے خود ڈیل کر رہا ہے اس وقت یوکرین سمیتھ جو دنیا میں چل رہا ہے کہ پاکستان کی فوج بھی جو ہتھیار پہنچا رہی ہے سارے سیاست کے ایک مہرے بنے ہوئے اس سیاست کو سمجھنے کے لئے بیک ٹو بیک مجھے وی لاؤگ کرنے پڑھیں گے بہت سارے بہت لمبی اس میں ڈسکیشنز ہیں اور پوائنٹس ہیں تو میری کوشش پوری ہوگی کہ رمضان میں دو ویڈیوز جو ہے وہ ایک سہری ایک افتاری کے ٹائم پہ بناوں دعا کرے اللہ احمد دے آیا تھوڑا مشکل کام بولنا ہم بڑی دیر تو بارال وعدہ نہیں ہے میرا کوشش میری پوری ہوگی کہ اس طرح معاملات کو لیکن ہمارے اپنے انٹرنل معاملات اس کے بڑے پیک میں ہیں تو اس لئے پھر وہ دوسری طرف جانے کو دل نہیں کرتا وہ معلومات کی طرف لیکن وہ بھی ضروری ہے کیونکہ خارجہ پالیسی میں عمران خان کے پاس پاکستان انشاءاللہ دوبارہ جانا ہے تو یہ تمام معاملات تو ٹھیک کرنے پڑیں گے تو اس لئے ان کو ان کی نالج ضرور ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے دنیا میں بھی صرف ایک کونے کے لیڈ سا نشان بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ چینل سے سبسکرائب میں دیکھ رہا تھا کومنٹس میں بہت سارے لوگ نہیں تھے تو جن لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ پھر ہمارا آپس میں سلسلہ ہوا جڑا رہے اپنا خاص یہاں رکھیں مجھے انگلی ویڈے تک کے لئے اجازے